بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و المبعوث رحمتا للعالمین و علی آله و اصحابه اجمعین و علی کل من طبعہم بحسان الالہ و امتین اما بعد حضرات علماء اترام معزز حاضرین اور میرے طالب المساسیوں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ میرے لئے یہ ہمیشہ خوش نبزیوی اور سعادت رہی ہے کہ اس مبارک جامعہ فاروقیہ میں جو میرے محبوب اور مکرم اور معظم استاد گرامی شیخ القل حضرت مولانا سریم اللہ خان صاحب قدس اللہ و سر رہو کا ایک خدقہ جاریہ ہے جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک ہم جیسے طالب علموں کی رہنمائی کرتا رہے گا یہاں حاضری میرے لئے ہمیشہ باعث سعادت رہی ہے اور میں اپنے استاد گرامی کی شخصیت کے بارے میں الفاظ نہیں پاتا جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر سکم انہوں نے مجھے علم کی وادی میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور ان کے حظیم احسانات سے میں کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے سر کو اپنے جسم کو ان کے احسانات کے بوجھ سے کبھی بھی ہلکہ نہیں کرتا گوں گا آج وہ یہاں جلبہ فروض نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ ان سے جلیل قدر فرزند میں نے انتہائی محبوب اور مکرم دوست حضرت مرانہ حاضر خان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا ایک اندوہ ناک سانہہ اسی سال پر شایا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے ہاتھوں میں سے کل اٹھا کر لے گیا کیونکہ آخری وقت ان کے میرے ساتھ قدرے تھے اللہ تبارک و تعالی حضرت عبالہ کو ان کے ساہدادے کو اپنے مقامات قبر قرب میں اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمائیں اور انہوں نے جو یہ صدقہ جاریہ چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے فیود سے دنیا کو ہمیشہ منور اور روشن کرتے رہیں میں حضرت مرانہ عبید اللہ خالی صاحب دامت برکاتہم کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی شبکت اور محبت مجھے آج اس اجتماع میں حاضری کی دعوت دی اور میری عزت نفضائی فرمائی اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے پیش رو حضرت شیخ القل مانا سلیم اللہ خاص صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر رہو اور ان کے جرد و قدر پرزن رحمت اللہ علیہ کی کام کو مستقل اور بہتر طریقے پر آگے بڑھانے اور اس جامعہ کی ظاہری اور باطنی ترقیات کا سبب بننے کی توفیق بطا فرمائے اس موقع پر جبکہ الحمدللہ دورہ حدیث کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد اپنے علمی سفر کا ایک مرحلہ مکمل کر رہی ہے میں جامعہ کو حضرت وعنہ عبیداللہ قالی صاحب دامت برکاتوں کو ان کے اصادیزہ اکرام کو ان کے والدین اور خاندانوں کو تہہ جل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ جللہ دلالہ نے انہیں یہ ایک عظیم نعمت سے نوازا کہ اتنی بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس سال انشاءاللہ دستار فضلیلت پہنے گئے اللہ تعالی اس کو مبارک فرمائے عام طور سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب کوئی دور حدیث کی تکمیل کرتا ہے تو الفاظ باوقات یہ استعمال ہوتے ہیں کہ فارغ تحصیل ہو گئے مجھے لفظ اچھا نہیں لگتا فارغ تحصیل کے لفظی معنی یہ ہیں کہ اب تحصیل علم سے فارغ ہو گئے یعنی جو کچھ علم حاصل کرنا تھا وہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد فراغ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا استلاحی مفہوم نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تحصیل علم تو ایسی چیز ہے جو مہد سے لہت تک چلتی ہے اور انسان علم میں اضافہ فرمائی ہے وہ ذات اقدس جو علوم الاولین والآخرین کی جامعہ تھی اس سے زیادہ اس کائنات میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا نائندہ ہوگا بھڑھ ان کو بھی نبی کریم سر ورد عالم سل اللہ سلم کو بھی اللہ جل جل ہو یہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائی لہذا درحقیقت جب ہم دور حدیث کی تکمیل کرتے ہیں تو یہ علم سے فراغت نہیں ہے یہ تو ایک جنم روغ ہے جو زندگی تک زندگی بھر تک کے لیے جس کی میداری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے علم سے کبھی فراغت نہیں ہوتی علم کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی اور مرتے دم تک جاری رہتی ہے یہ ہمارے تمام صلف صالحین اور اقابر علماء انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل عالم نہیں سمجھا ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے رہے حقیق علماء حضرت مولانا اشف علی صاحب صحاب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ایک مرتبہ فرما کہ ساری دنیا کے اقلا ساری دنیا کے اقلا اقل کے دعوے کرنے والے جو آج کل کی اسطلاح ہمیں دانشور کہلاتے ہیں ساری دنیا کے اقلا جمع ہو کر شریعت اسلامیہ کے کسی ایک جزیے پر کوئی اعتراض لے کر آ جائیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بروسے پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ دو منٹ میں ان کو لا جواب کر سکتا ہوں اور میں تو ایک طالب علم ہوں علماء کی تو بڑی شان ہوتی تو ہمیشہ میں آپ کو طالب علم سمجھا اور یہ ایک بڑی ناپسندیدہ صورتحال ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو عالم کہتا ہے کہ ہم علماء ہیں ہم علماء نے یہ کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ ایک ہم جیسے طالب علم کے لیے کو زیب نہیں دیتے ہم اگر ساری زندگی طالب علم رہیں تو یہ ہی ہمارے لئے بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تمہارا کو تعالیٰ ہمیں طالب علموں کی حیثیت میں دنیا سے اٹھائے لہذا پی اپنے عزیز طلبہ سے جو الحمد اللہ اس وقت اپنے درس نظامی کی تکمیل کر رہے ہیں ان سے میری انتہائی حاجزانہ گزارش ہے کہ وہ اس کو اپنے لئے فراغت تحصیل نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ طالب علم میں تو اب شروع ہوئی ہے یہ سارے علوم جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کا حاصل صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے پلد و کرم سے ان علوم کے نتیجے میں انسان کے اندر قوت مطالعہ پیدا ہو جاتی اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے ان علوم کے اندر آگے ترقی کرے اور علوم معارف کا جو ناپیدا کارار سمندر ہے اس میں غواسی کا فن اس کو آ جائے لہذا مبارک بات کے ساتھ میں یہ بڑی آجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی بھی طلب علم سے مستغنی سمجھیں اور انشاءاللہ یہ طلب علم مرتے دم تک جاری رہے میں نے اپنے والد ماجد حضرت مارا مفتی وامل شبی صاحب قدس اللہ تعالی سے سنا وہ حضرت امام امام الاسر علم انبر شاہ صاحب کشمیری رمت اللہ کے خصوصی شاگر تھے اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت علم انبر صاحب کشمیری رمت اللہ لے ایک مرتبہ دیوبند میں بیمار ہو گئے تھے اور رات کے وقت میں خبر افوا یہ دیوبند میں یہ افوا کہ حضرت شاہ صاحب صلی اللہ 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 تو حضرت کے جتنے شاگر تھے وہ پریشان ہو کر حضرت کے گھر کی طرف دوڑے آخر شب کا وقت تھا انتظار کیا معلوم ہوا کہ مہا گھر کے اوپر کوئی بظاہر مفاد کے آثار نہیں تھے لیکن سوچا کہ نماز فجر کے بعد حضرت کی خدمت میں عیادت کے لئے حاضر ہوں تو حضرت والے ماجی صلی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کا ایک خجرہ تھا چھوٹا تھا خجرہ اس کے اندر حضرت کی زیارت کے لئے اور ملاقات کے لئے ہم پہنچے تو دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ آلہ اپنے سامنے ایک چوکی رکھی ہوئی ہے جانماز کے ساتھ اور اس کے اوپر ایک کتاب کھلی ہوئی ہے اور چونکہ اندھیرہ تھا ابھی تک سورج کی روشنی پوری طرح نہیں خیلی تھی اس لئے حضرت اس کے جب جا کر یہ منظر دیکھا تو حضرت کے بعد چاگردوں نے حضرت سے عل کیا کہ حضرت آپ نے ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل کیے اور کتنے علوم معارف آپ نے اپنی تدریش تقریر اور تحریر کے ذریعے دنیا میں پھیلائے ایک سوال کا جواب ہمیں دے دی وہ یہ کہ آپ اتنے بیمار ہیں کہ سارے دوبند میں آپ کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی اور اس حالت میں آپ مسلح پر بیٹھ کر سامنے کتاب رکھ کر اور جھک کر اس کا متعلہ کر رہے ہیں تو در ہمیں بتائیے کہ ایسا کون سا فوری مسئلح پیش آگیا تھا جس کی آپ کو کتاب کی مراجعات کی ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم ایسے دیا ہے سارے پتہ نہیں ہر مطالعے میں غر کرتے تھے تو ساری دنیا کی کتابیں آپ کے نگاہ سے گزر چکی ہیں سارے مسائل آپ نے حل کر کے ہم لوگوں کو سہراب کیا ہے تو ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ کے علم میں نہیں آیا اور اگر علم میں آیا تو ایسا اس کا فوری ضرورت کیا تھی کہ ابھی اسی حالت میں اس کو دیکھنا تھا اگر ایسا کوئی مسئلہ تھا بھی تو آپ کے چاگرد موجود تھے کسی بھی چاگرد پر مادے تھے کہ اس مسئلے کو تلاش کر کے مجھے بتا دو لیکن آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں کہ اس بیماری کے حالت میں جھگ جھگ کر کتاب پڑھ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اس سوال کے جواب برائے کر ہم ہمیں دے جائیں تو حضرت نے محصومان آنگال میں سر اقدس اٹھایا اور فرمایا کہ بھائی تم تھے کہتے ہو لیکن میں کیا کروں یہ بھی تو ایک بیماری ہے یہ کتاب دیکھنا یہ بھی تو ایک بیماری ہے یہ ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جب تک کتاب سامنے نہ ہو اس وقت تک زندگی بیکار معلوم ہوتی ہے یہ تھے ہمارے حقابد طلب علم جن کی کتابوں سے جن کے تقاریر سے جن کے خیوض سے ہم سب سہراب ہوتے ہیں تو طلب علم کبھی ختم نہیں ہو اور کسی کسی وقت ختم نہیں ہو حضرت امام بیویسو ورحم اللہ بیمار تھے ان کے شاگر ان سے عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو حضرت امام بیویسو ورحم اللہ سہریت دریافت کی انہوں نے کوئی رسمی طور پر جواب دے کر فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جو جمرات کی رمی ہوتی ہے حج میں وہ سوار ہو کر کرنا عفضل ہے یا پیدل کرنا عفضل ہے یعنی این مرض وفات کے اندر یہ مسئلہ جہنے میں چکر کھا رہا ہے کہ رمی جمار راکبن عفضل ہے یا معاشی عفضل ہے شاگر نے کہا حضرت راکبن عفضل ہے معلوم ہوتی ہے کہا کہ نہیں کہا کہ راکبن عفضل ہوگی کہا کہ نہیں پھر حضرت آپ ہی فرمائی ہے تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ خیال آرہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ ہو کر کی تھی اور باقی دنوں کی رمی پیدل کی تھی لہذا پہلے دن کی رمی تو راکبن عفضل ہے اور باقی دنوں میں معاشی عفضل ہے پیدل کر رمی کرنا عفضل ہے وہ کہتے ہیں میں یہ علم کی بات سن کر حضرت کے گھر سے نکلا چند قدم چلا تھا کہ اسی گھر سے آواز آئی کہ حضرت امام موسی رب اللہ کے روح پر واز کر یعنی آخر بخ تک ذہن میں مسئلہ چکر کاٹ رہا تھا اور اسی طرف دھیان تھا مرتے جم تک اس کو کہتے ہیں طلب العلم من المہنی الاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نبودرکوں کو ایسا ہی تھا اللہ تعالیٰ اس طلب کا کوئی حصہ ہمارے اندرین پیدا پر اور بھئی یہ طلب بھی اس وقت معتبر ہے جبکہ اس طلب کا مقصود اللہ جلالہ کی رضا ہو اگر طالب علمی ہے آپ نے علم طلب کر رہا ہے لیکن اس لئے کر رہا ہے کہ دنیا کماؤں گا اس لئے کر رہا اپنا نام پیدا کرے گا دنیا اس کو بڑے بڑے القاب سے یاد کرے گی اور اس کی دنیا جہان میں چہرت ہوگی اگر اس نیت سے کر رہا ہے تو اس علم کی ایک دمڑی قیمت نہیں ہے یہ طلب علم اسی وقت معتبر ہے جبکہ اس کا مقصود اللہ بارک و تعالیٰ کی رضائے کامل ہو آج ہم سے کہا جا رہا ہے اور اس پر زور دیا جا رہا ہے اس پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں کہ تم اپنے طلبہ کو اس لئے پڑھاؤ تاکہ ان کو بڑی بڑی ملازمتیں مل سکیں تاکہ یہ سرکاری محکموں کے اندر جا کر یہ عالم مناسب حاصل کر سکیں ان کو حیرت ہوتی ہے ان کے تصور میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی انسان دولت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے پڑھ سکتا ہے اس لئے کہ پوری قوم کا ذہن یہ بنا دیا گیا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصود دنیا کا حصول ہے تعلیم کا اصل مقصود بڑی بڑی تعلیمی ادارے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں آپ کسی بھی ان کے تعلیم سے پوچھئے کہ بھئی کیوں پڑھ رہے ہو تو جواب یہ آئے گا کہ کیریئر اچھا بنانا ہے اور کیریئر اچھا بنانے کے لئے میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں ایک تو یہ کہ اس میں مجھے اچھی ملازمت ملے اچھا اچھی معیشت میری ہو خوشحال زندگی گزاروں اور یہ زیادہ سیدہ یہ کہ میرا نام ہو کہ فلاں نے فلاں علم کے اندر اتنی ترقی حاصل کیا یہ ساری ہمارے مدارس کو چھوڑ کر جتنے تعلیم ادارے اس وقت پھیل رہے ہیں ملک وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کا حصول زیادہ سے زیادہ خوشحال باعش خوشحال اس سے آگے کچھ نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو گھٹی میں یہ ملایا گیا ہے ہماری جب باتیں ہوتی ہیں حکومت کے لوگوں سے اور ان لوگوں سے جو ہمارے مدارس کا خلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی آپ کیوں ہماری اس بات کو تصریم نہیں کرتے کہ آپ کے طلبہ جو ہیں وہ فارغ ہو کر وہ دردر پھٹتے ہیں اور ان کا کوئی امام بن جاتا ہے کوئی معذر بن جاتا ہے کوئی خطیب بن جاتا ہے زیادہ سے زیادہ میراج ہوتی ہے تو کوئی بدرلیس بن جاتا ہے تنخواہ ان کی کم ہوتی ہیں پیسے ان کو کم ملتے ہیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے طلبہ کا بھلا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے طلبہ جو ہیں وہ ایسے علوم کے ماہر ہوں جس کے رتیجے میں میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی ہمیں اپنے حال پر خدا کے لئے چھوڑ دیجئے اور ہمیں یہ راستہ نہ دکھائیے احسان یہ کی دیئے کہ یہ احسان نہ کی دیئے آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے طلبہ کو اس لئے پڑھائیں تاکہ ان کے پیشے نظر یہ ہو کہ ہم پڑھنے کے بعد زیادہ پیسے کمائیں گے اور زیادہ دولت کمائیں گے تو یہ ہمارے اصل مقصود تعلیم کے نبی ہیلپ ہمیں اپنی گھٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارا علم اس لئے ہے تاکہ تم اس پر پہلے عمل کرو اور دوسرے مسلمانوں کی خدمت اللہ تعالی رزاق ہے اس نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے مامن داب بطن اللہ اللہ رزق ہا یعلم مستقر رہا رزق وہ دینے والا ہے آج کسی ہم نے مولوی کو یہ نہیں سنا کہ وہ بھوک کی وجہ سے اور فاقہ مستی کے وجہ سے خود کسی کر گیا ہو نئے تعلیم حاصل کرنے والوں پتہ نہیں کتنے آپ سنیں گے کہ خود کسی کر لی کیوں کر لی اس لئے کہ بھئی جو مطلوبہ میزار زندگی تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا خود کسی کر گئے الحمدللللہ ہمارے ہاں کوئی آدمی یہ ایک زندگی ضرورت معاش بھی ہے اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تمہار وطال ہمارے طلبہ کو معاش کے اندر بھی عالم قام عطا فرمائے لیکن یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہو سکتا تو ایک مرتب میرے پاس طلبہ کا مجمع تھا میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ ایک عالم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے طلبہ میں بھی یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں درست نظامی پڑھا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ملاقبت نہیں ملتی ہمیں معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مجھے آپ ٹھیک ٹھیک بتائیے آپ سارے طلبہ بیٹھے ہیں بڑا مجمع تھا ہمارے طلبہ کا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم بالکل سچ سچ بتا دو اور زبان سے نہ بتاؤ اس وقت ہاتھ اٹھا کر نہ بتاؤ مجھے تحریری طور پر لکھ دو کہ کیا تم یہ واقعی چاہتے ہو کہ تمہیں ایسے علوم پڑھائے جائیں اور اس طرح پڑھائے جائیں ان کو اس مقصد سے پڑھائے جائے کہ تمہاری معیشت بہتر ہو جائے تمہارے حالات زندگی بہتر ہو جائیں تم زیادہ زیادہ پیسے کمالو اگر چاہتے ہو تو مجھے لکھ کے بیل دو الحمدللہ سارے طالب علموں نے بغیر استثناء ایک بھی استثناء نہیں ایک طالب کے پاس آ کر رونے لگا کہنے لگا جی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ پیسے کمانے کے لئے پڑھتے ہیں ہمارا تو ایک مقصد مہریلی طور پر میں نے کہا میں اگر ابھی پوچھوں گا آپ شرم آوگے کہتے ہوئے کہ میں استاد کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں تو شاید تمہیں شرم آ جائے لیکن لکھ کر مجھے جواب دو سب نے لکھ کر الحمدلللہ بلا استثناء اور ایک جذبہ ابھی ہمارے طلبہ کے اندر باقی ہے اور جو لوگ اس کو خورا چنا چاہتے ہیں جو اس جذبے کو فنا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ فنا ہو جائیں یہ جذبہ فنا نہیں ہوگا آج ہمارے سامنے لائے جاتا ہے کہ تم تو ہماری بات مانتے نہیں ہو اور تم تو ہمارے ساتھ بحثیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اپنے طلبہ کو آزاد اور خودمختار مدارس کے ماحول میں پڑھائیں گے ہمیں کسی حکومت کا دباؤ منظور نہیں ہمیں کسی خارجی اور بیرونی اناشر کا دباؤ منظور نہیں تم ہم سے یہ کہتے ہو چلو پانچ وفاق الگ قائم کر دیتے اب کیوں قائم کیے گئے نیتیں تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس لئے قائم کیے گئے تم کہتے ہو کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لئے پڑھتے ہیں دیکھو ہمارے پاس کیسے لوگ آ رہے ہیں اور وہ کس لئے پڑھ رہے ہیں اور کس طرح ہماری بات مانتے تو جب ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے ان کو حضرت امام مالک رمطلالہ کا ایک مقبولہ سنایا حضرت امام مالک رمطلالہ نے جب موتہ لکھی تھی تو اس وقت بہت سے لوگوں نے حدیث کے اسی طرح کے مجموعے تیار کیا اور بعض نے ان کا نام بھی موتہ ہی رکھا تو کسی نے حضرت امام مالک رمطلالہ سے کہا کہ حضرت آپ نے تو موتہ لکھ دی لیکن یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی موتہیں لکھ دی ہیں آپ کے مقابلے کے اوپر وہ بھی موتہ لکھ رہے ہیں وہ بھی حضرت امام مجموعے تیار کر رہے ہیں تو آپ کا کیا تبصرہ ہے اوپر جو پر سبحان اللہ حضرت امام مالک رمطلالہ نے ایک جملہ فرمایا صرف میرے دوستوں اس جملے کو ہمیشہ یار رکھنا فرمایا مہ کانا لیلہ یبکا جو کام جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا لہذا جو موتہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لکھی گئی ہے وہ تو باقی رہے گی ہے اور جو محض مقابلے کے لیے لکھی گئی ہے یا محض اپنا نام روشن کرنے کے لیے لکھی گئی ہے وہ باقی رہنے والی نہیں ہے ما کانا لیلہ یبکا میرے اب عزیز ساتھیوں اس جملے کو بھلنا مد ما کانا لیلہ یبکا جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا جو غیر اللہ کے لیے ہوگا وہ فنہ ہو لیں آج اس واقعے کو تقریبا ساڑھے بارہ سو سال ہو رہے ہیں اور آج آج آپ درہ دیکھ لیجے کتابوں کی پیریسٹ میں کونسی موت کا باقی رہی کونسی رہی موت رہے محمد مالی موت رہے محمد مالی کے رابی بہت سے ہیں یہ ہے ابنہ یہ ہے الگ ہے امام محمد الگ ہے اور بہت سے رابی ہیں لیکن ہے سب بہتا ہے امام مالی ان موتعات کا کہیں کوئی نام نشان نہیں ملتا تو بھائی کوئی اگر اپنا بے فاق الگ بناتا ہے کوئی اپنے تعلیم کا نظام بناتا ہے تو شوق سے بنائے میں یہ کہتا ہوں کہ ما کانا لیلہ یبکا جو اللہ کے لیے ہوگا باقی رہے گا اگر تم اللہ کے لیے ہو کر رہے ہو فکر تم باقی رہے گا اور اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم باقی رہیں گے کتنے تجربے کر دیئے کتنے تجربے کر دیئے میرے عزیزوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ اس وقت مغربی طاقتوں کا نشانہ ہیں آج ان کے اوپر یہ راز کھل گیا ہے کہ اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو یہ ملہ ہے یہ راز ان کے اوپر کھل گیا کہ ہمارے عزائم اور ہمارے منصوبوں کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ ہے اور وہ ہے ملہ اقبال نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملہ کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو اور وہ فاقکش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدل سے نکال دو یہ ہے مغرب کا ایجنڈا کہ وہ سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم ہے جب تک یہ باقی رہے گی ہمارے منصوبے عالم اسلام کے اندر انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے جب تک یہ ملہ بیٹھا ہے اس وقت تک ہمارے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے یہ اس کو سمجھ میں آ گیا اور اس کے سمجھ میں آنے کے نتیجے میں آپ نشانہ ہیں اب اتنے نشانے کو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اور ہمارے حضرت حضرت مالا خلیم اللہ صاحب قدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرپتوح پر انوار کی بارش فرمائے انہوں نے قریہ قریہ گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر اس طرح بدل سے قائم کر دیا ہیں کہ خیبر سے لے کر اور کماری تک اور بلوکستان کے آخری حدود سے لے کر گوازر تک آپ کو کوئی دس میل ایسے نہیں ملیں گے جس کو کوئی مدرخہ نہ ہو تو آج یہ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کو ہم کیسے ختم کر دیں اور انشاءاللہ کبھی نہیں ختم کر سکیں کبھی نہیں کر سکیں گے یہ ایڈی چوٹی کا زور لگا لیں جبر استعمال کر لیں لالت استعمال کر لیں انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھئی اب ہم طلبہ کو ایک دوسری طرف لگا دیں اور ان کو دنیا بھی لالت دینا شروع کر دیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یورسٹیوں کے اندر ایک گروپ بنایا جارہا بنایا گیا تھا درس نظامی گروپ یورسٹی میں علامہ اقبال اوپن یورسٹی میں ایک بنایا گیا تھا درس نظامی گروپ وہ درس نظامی گروپ اس لئے بنا تھا کہ جب یہ درس نظامی گروپ کے لوگ تیار ہوں گے تو یہ ایسے عالم ہوں گے کہ جو اثر جدید کے تقاضوں سے باخبر ہوں گے لہٰذا جب یہ آئیں گے سامنے تو یہ مولمی ملہ خود ہی ختم ہو جائیں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصے کے بعد خود یورسٹی نے اور خود حکومت نے کہا بھئی چلنے والی نہیں درس نظامی گروپ کو ختم کرو بعد میں کیا ہوا پرویز مشہدف صاحب کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے کچھ موڈل مدارس قائم کرو موڈل موڈل کے مارے نمونہ ہوں دوسروں کے لئے موڈل مدارس وہ قائم کرو اس کے اندر علیو میں دین بھی پڑھائے جائیں گے اس میں آسری تعلیم بھی پڑھائے جائیں گے تین موڈل مدارس پاکستان میں قائم کر دی اب اس کے اندر جناب سبھی کچھ بظاہر پڑھائے جا رہا ہے درست نظامی کے بھی اہم کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اور اصری علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں کچھ سالوں کے بعد خود جو وزیر مذہبی امور تھے یا کون سے وزیر تھے انہوں نے ہمارے آدمیوں سے کہا کہ بھئی خدا کے لئے یہ موڈل مدارس آپ لے لو ہم سے نہیں چلتے اور آج جا کے دیکھو وہاں خاک اڑ رہی ہے یہ وہ قائم کیے گئے تھے اور خود جانے کیا کیا ہربیں استعمال کیے گئے ہیں اور آپ دیکھو کہ بیسے اگر دیکھو جامعہ اسلامیہ مہاں اسلام آباد میں قائم ہے اور میں کہتا ہوں اچھے میعار کی انیورسٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے علمی میعار کے تبارے سے اچھی انیورسٹی ہے لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی شریف مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے آج تک کبھی اس نے جامعہ اسلامیہ کے اسلام آباد کے کسی محتمیم سے اس کے کسی منازم سے اس کے کسی مفتی سے اس کے کسی عالم سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے کوئی نہیں جاتا سوال کرنے کے لئے جب شریف مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو انہیں بوری رشنوں کے پاس آتے ہیں اور اس کے پتہ ہے کہ دین کا صحیح علم کہاں ہے کس زگاں ہے اس لئے ہزار حرب آدمالیے جائیں ہزار چریفے بتا دیے جائیں لیکن اللہ دوارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے بدرگوں کا فیض ہے یہ ان کی میراس ہے ان کے سوزے دروں کا حصہ ہے ان کی رات کے وقت میں کی ہوئی دعاوں کا سمرہ ہے کہ الحمدللہ سارے ملک کے اندر صرف اسلامی مدارس ہیں جو لوگوں کے لئے دین کا مرجے بنے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بنے رہیں گے لہذا میں دو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا تھا ایک یہ کہ طلب علم کو کبھی مت چھوڑنا کسی بھی مرحلے پر ہر وقت اپنے آپ کو طلب علم سمجھے اور دوسرا یہ کہ یہ طلب علم اللہ کے لئے ہونے چاہیے جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے من کانا للہ من کانا للہ کانا اللہ لہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کو دکھو کس طرح سر پرات فرماتا ہے کس طرح اس کو عزت دیتا ہے کس طرح ظاہری اعتبار سے بھی اگر جب طلبِ صادق ہوتی ہے اخلاص ہوتا ہے تو دولت تمہارے قدموں میں آکے گرتی ہے تاتیہ دنیا بہیہ راغِ مہن دنیا زلیل ہو کر آتی ہے تمہارے قدموں ایک مرتبہ تم دنیا سے مو موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف برخ کر لو دنیا آئے گی زلیل ہو کر آئے گی تمہارے قدموں میں بھی پھری جائے گی تم انشاءاللہ دولت کے اعتبار سے بھی اور معاشر کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں رہو گے مگر یہ دنیا سے انکار اور دنیا سے اعراض یہ اس آخری نتیجے کی وجہ سے نہ ہو کہ بھئی کسی ہوتا جائے گی دنیا میرے قدموں کے اندر بلکہ اللہ کے لئے ہو جب اللہ کے لئے ہوگا تو پھر دیکھنا کہ دنیا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ اپنے بزرگوں کی یہ میراس اپنے بزرگوں کی یہ میراس اخلاص کے ساتھ حاصل کرنے اور باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے واقعا 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 انشاءاللہ اللہ اللہ